پاکستان تحریک انصاف کے وزیراعلا پنجاب کے لیے نامزاد امیدوار جناب عثمان بزدار صاحب کو لے کے صبح سے ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ وہ خدا نہ خاصوہ کسی قدل کے مقدمے میں ملوث ہیں یا ان کی اوپر کوئی نیب کے مقدمات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ نیب کا نہیں ہے نمبر دو جو مقدمہ ان کے اوپر قدل کا ہے اگر آپ اس کی ایف آئیر پڑھنے کی زہمت کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ موقع کے اوپر موجود ہی نہیں تھے ایک ٹپیکل سیاسی مقدمہ ہے جو کہ عام طور کے اوپر انتخابات میں انتخابی امیدواروں کو اس طرح کی مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پولنگ سٹیشن کے اوپر فائرنگ ہوئی کہا گیا کہ یہ پولنگ سٹیشن کے اوپر فائرنگ ہمارے مخالف امیدوار کی اماء کے اوپر ہوئی اور بعد میں وہ معاملہ ختم ہو گیا اس طرح کے جو سیاسی مقدمات ہیں وہ ہماری رورل پالٹکس کا حصہ ہیں اور اس سے کوئی یہ کہا جائے کہ ان کے کردار کے اوپر کوئی بات آتی ہے یا وہ وزیرالہ کے لیے اہل نہیں رہتے یہ بات بلکل غلط ہے عثمان بزدار ایک میڈل کلاس گھرانے کے آدمی ہے پاکستان تحریکی انصاف اگر ایک میڈل کلاس گھرانے کے آدمی کو پرموٹ کر رہی ہے اگر ہم ایک پسماندہ علاقے کے آدمی کو عمران خان اپنے وین کے مطابق آگے لارے ہیں اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے یہ نہیں کہ ہم ہر آدمی کو بغیر تحقیق اس کے خلافے پر گھرنا شروع کر دیں مجھے امید ہے کہ آئندہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عثمان بزدار پاک پنجاب کے بہت کامیاب وزیرالہ ثابت ہوں گے